راجستان میں اصوگ گھلوت اور سچین پائلٹ کے نام کو لے کر کے لگاتار چرچہ ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آلہ کمان ارثات جو ہاں کے کانگریش سیس نتیت جو چاہے گا وہ یہاں پر مکہ منتری ہوگا کیونکہ اس میں ٹوشٹ تب آ جاتا ہے جب اصوگ گھلوت نے جا کر کے خود معافی مانگا اور کہا جو کرنا ہوگا سونیا گادھی کریں گی اسی بات کو لے کر کے لگاتار میں راجستان کے تمام ان چھتروں میں جا رہا ہوں اور سمجھنا چاہتا ہوں کہ آخر واقعی یہاں لوگوں کے دل میں کیا ہے کیا لوگ سچین پائلٹ کو چاہتے ہیں یا اصوگ گھلوت کو اسی کڑی میں راجستان مشہودیالے کے پریسر میں ہوں اور اس میں میں بیٹھا ہوں مہا سچیو کے کاریالے میں جو ساسنگ یہاں مہا سچیو ہیں ان کی کاریالے میں کچھ لوگ ہم سے سمجھتے ہیں کہ واقعی میں کیا وہ پائلٹ کو چاہتے ہیں یا آشو گلوت کو چلیے سیدھے چلتے ہیں ان کے پاس کنیل نہیں یہ جنتہ کی کوئی سیوہ نہیں کر سکتے ویسو گیالیوں میں کچھ نہیں ہو رہا شکسہ کے شیطر میں پیپر لیک ہو رہے ہیں نیرنٹر OBC میں کوئی سنسوڈا نہیں OBC ارکشان بہال کرنے کے لیے کلت پردسن ہوا ہاتو آت کو ڈسی جنے لیا گیا اور بھی کئی ایسے ہیں یہ سرکار بچانے میں لگے ہیں سوڈیا گانڈی خود کا دماغ کبھی ان کا دماغ ایتلی میں گھومتا ہے انڈیا سے ان کو کوئی مطلب نہیں بارجوڑو یادرہ کر رہے ہیں ان کا خود گئے پارٹی جڑی ہوئی نہیں کیے جب تک آدمی ہم تو یہ مانتے ہیں جب تک آدمی کھاٹ سے کھڑا ہو جاتا ہے نا تب تک آدمی کی ایج ہے اور آدمی جب چیتہ پر لیٹ جاتا ہے تو وہ آدمی کی ایج ہے نہیں ہے یوہ ہے بجرگ ہے یہ سب بڑھکڑانے والے باتیں وہ کون سے پیدل گھومتے ہیں گاڑی گھوڑے میں گھومتے ہیں کیا فرق پڑتا ہی ہوا نہیں ہے ہونے سے اور کیا فرق پڑتا ہی جرگ ہونے سے کام کرنا ضرور ہی ہے راستان کی سرکار کوئی کام نہیں کر رہی ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا سی ایم چاہے اسو گلو تو چاہے سچین پائلیٹ ہو ہمیں صرف یہ فرق پڑتا ہے عام جنتہ عام لوگوں کے لیے دراتل میں جو یوز نہیں چل رہی ہے وہ کتنی پہنچ رہی ہے اور کتنی پہنچنے کا پریاد سرکار کے دورہ جو کرویا جا رہا ہے ان میں بہتر تو سرکار ابھی اسو بیلوت کیا تو وہ تو ابھی چلا نہیں پارے اگر وہ بہتر طریقے چلا پاتے ہیں تو سرکار بچی رہتی ہیں ان کی پوری سرکار بکری ہوئی پڑی ہے اور یہ اگر سچین پائلیٹ کو دینا چاہتے ہیں تو ان کا بھی ابھی ایک ڈیٹھ سال بچے گی ان کے پاس میں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنہ بہتر کام کر سکتے ہیں پائلیٹ کو ایک بار موقع دے کے دیکھنا چاہیے کہ اس سے یہ تو پتا چلے گا کہ یہ کتنہ کام کرا سکتے ہیں ابھی تک تو جو کام کیا ہے کہ لوت نے اس سے کوئی سندوشتی نہیں ہے کہ ابھی تک ایسا کوئی کام نہیں کیا شکشاک چتر میں یا روجگار کے چتر میں اور جب تک شکشاہ مندری گووین سنگھ ڈوٹا سر آتے تو انہوں نے پورا برشتہ چار کیا ہے تو ان پہ کوئی کاروائی نہ کرتے ہوئے ان کو دوسرے کو شکشا مندری بنا دیا تو ان کے اوپر کاروائی کرنی چاہیے تھے دیکھو گئے لوت کی تو عمر ہو چکے ہیں میری ساب سے پائلیٹ کو ایک بار موقع دے کے دیکھنا چاہیے یہ یوہ ہے تو یوہ کے ساب سے کام کروائیں گے اور ویچھے تو جو کام اچھا کرے گا وہ بڑی رہے گا تو ایک بار گئے لوت کو تو کورشی کا لالے چاہے کورشی کا لوب کی وجہ سے وہ چھوڑ نہیں پا رہے اسی وجہ سے گئے لوت مقیمتری بنا رہے نا جاتے ہیں یہ تو دونوں اقلب بھی سہینی ہیں کیونکہ انہوں نے پانچ سال پورے ہوتلوں میں نکال دیے انہوں نے کچھ کام نہیں کیا یہ اپنی گورنمنٹ نہیں بچا سکتے ان میں خود کے گھر میں لڑائیے یہ پورے پانچ ورس بیتنے کو آئے ہیں ابھی تک انہوں نے جو یوہوں سے وعدے کیے تھے وہ کسی پرکار پر ان پر کھرینی اترے ہیں انہوں نے بے روزگاری بطے جیسے وعدے لہاؤں نے کیے تھے جن پر کسی بھی ابھی انہوں نے کام نہیں کیا ہے سچین پائی لیٹ جی ہو یا سو گیلو جی ہو ہمارے لئے دونوں بھی کلپ پسند نہیں ہے نہ ان کو اگلی بار راستان پسند کرے گا کیونکہ انہوں نے اپنی کرشی کی لڑائی لڑی ہے پانچ سال یا نہ کی جنتہ کی سوا کی ہے جو آلہ کا مانتے کریں گے وہ ہوگا جو درستان کے جو یہاں پہ جو جنتہ کی سنے سمجھیا جو کام کریں جس کے پاس ابھی تو ودایق تے کریں گے جس کے پاس جیادہ ودایقا بہمت ہوگا وہ تے ہوں گے ہمارے تو گیلو سے بھی ہو جاتی ہے ہاں ہاں دونوں بیٹھتا ہے ہاں دونوں جی میں تو اسو گیلو کا نام لینا چاہوں گا کام کیا ہے انہوں نے بڑیا بڑیا کام کیا ہے ابھی تک تو ہے نہیں فٹ ہے اس بات کے لیے تو جیسے ابھی جس طریقے سے اسو گیلو اور سچین پائلیٹ کے بیچ میں یہ سنگرس چل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو اسو گیلو تھے جن کے پچھلے سکیمز دیکھ جائیں چار پانچ جو تین چار سال نکالی ہیں انہوں نے ان کو دیکھ کر کے ان کے کامکاز کو دیکھ کر کے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک انبھو ہی نیتا ہے اور کانگریس کے لیہاں سے تو یہ اچھی بات ہے کہ انبھو کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور پورا پورا جو یوٹ جس چیز کی مانگ کر رہی ہے لگاتا ہے جس پرکار سے ویکنشیاں لگاتا ہے آگے بڑھ رہی ہیں ریزلٹ بھی ٹھیک آ رہے ہیں اور دوسری طرف رہی ہے سچین پائلیٹ کی بات تو سچین پائلیٹ نے جس طریقے سے پارٹی کے ساتھ تھوڑا سا جو پہلے ایک سنگرس کیا اس کے بعد میں وہ مکھے منتری بننا چاہتے تھے لیکن پارٹی نے ان کو بہت کچھ دیا لیکن جو بیچ میں انہوں نے گلتی کی تو مجھے سائد لگتا ہے کہ ہائی کمان اس بات کو لے کر کے ان سے نارا جائے اور دوسری بات اگر سچین پائلیٹ بھی کابلیت ہے نشطی طور پر سب ورگ ان کو پسند بھی کرتا ہے یوہ بھی چاہتا ہے کہ سچین پائلیٹ مگر اتنی کابلیت ہے تو کانگریس کا بھلا کرنا چاہیے ان کو راشتے ادھیکس بڑنا چاہیے تھا کیا راجستان کی بات کرتے وہ پورے دیش کے لئے ان کو کام کرنا چاہیے ہم تو یہ کہتے ہیں سچین پائلیٹ مکھے منتری کی پردان منتری بڑے کابلیت کی ساب سے سچین پائلیٹ بہت اچھے نیتا ہے یوں آئیں تو ان کی پوٹینچیل کا یود راشتے شتر پر مکھے منتری سے پڑ کی بجائے اگر وہ اے جی کانگریس کے لئے پردان منتری کا چیرہ بھی ہو سکتے تھے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ بنے راجستان کا بھی نام ہوگا اس میں اور جو کہ ابھی کاری کال چل رہا ہے سچین آسو گہلوت کا وہ پورا ہو اس کے بعد میں پھر سے ان کے چیرے بڑے لڑا جائے اور سچین پائلیٹ دوبارے سے مکھے منتری بنے آنگلیس کے ساب سے ریپیٹ ہو اس کاریالے میں جو لوگ ملے مجھے سب سے باتشیت ہوئی اور کئی لوگوں نے گہلوت اور پائلیٹ دونوں کو بہتر بتایا اور کچھ لوگوں نے پائلیٹ کو بہتر بتایا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پائلیٹ کو ایک سال کا ہی سمجھ ملنا چاہیے کچھ لوگوں نے کہا کہ گہلوت کی عمر ہو چکی ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا دونوں سرکاریں سرکار میں چاہے جو بھی ہو وہ اچھا کام کریں ملکھ منتری سنے بہت زیادہ کوئی لیندنا نہیں ہے اس طرح کی ریپورٹ لگاتا ہے روید آسان سے جاری ہے اور آپ دیکھتے رہیے پول ٹاک دنے والد